ناظرین میاں صاحب اس بات کا وسیع تجربہ رکھتے ہیں کہ کیسے اپنا بیڑا گھر کرنا ہے ماشاءاللہ میاں صاحب کا ٹریک ریکارڈ ایسا ہے کہ انہوں نے جس کو بھی نامزد کیا اس نے میاں صاحب کی منجیر ٹھوکر اپنا حق ادا کیا میں آج بھی اسی تجزیے پر قائم ہوں اور دعوے سے کہتی ہوں کہ جسٹس یہیہ افریدی کو چیف جسٹس بنا کر نوازشپ نے ایک تاریخی بلندر مارا ہے جس کا خمیازہ پوری مسلم لگنون کو بغتنا پڑے گا اور یہ حکومتی اتحاد بہت جلد آپ کو روتا ہوا نظر آئے گا ماشاءاللہ میاں صاحب کی برکت سے ہمیشہ زوالی آتا ہے نوازشپ نے غلام اسحاق کو اگلی ٹرم کے لیے صدر نامزد کیا غلام اسحاق نے نوازشپ کی اسمبلی توڑ کر اسے بڑھ طرف کٹ دیا نوازشپ نے آصف نواز کی وفات کے بعد وحید کاکڑ کو آرمی چیف لگایا اس نے نوازشپ کی اسمبلی عدالت سے بحال ہونے کے باوجود نوازشپ کو اسطیفہ دینے پر مجبور کر دیا اگلی ٹرم میں نوازشپ نے تین سینئر جنرل چھوڑ کر جونئر مشرف کو آرمی چیف لگایا مشرف نے ڈیڑھ سال بعد نوازشپ کو فاری کر دیا تیسری ٹرم میں نوازشپ نے باجوا کو آرمی چیف لگایا باجوا نے نوازشپ کا مکو ٹھپ دیا اب کی بار نوازشپ نے لندن پلان کے تحت پورا زور لگا کر ایک اور تائناتی کی لیکن اس نے شباشپ سے ڈیل کر لی اور نوازشپ کو وزیراعظم بننے سے روک دیا آج نوازشپ یہیہ اپریدی کو چیف جسٹس لگا چکا ہے اگر تاریخ سے ملنے والا سبق درست ہوتا ہے تو جان لے کہ یہ والا فیصلہ بھی نوازشپ کو گوڑے لگوائے گا تاریخ کا سبق بھی یہی ہے سکندر مرزا نے جونئر جنرل ایوب خان کو آرمی چیف لگایا اسی ایوب خان نے مارشلہ لگا کر سکندر مرزا کو جلاوطن کیا زولپکار بٹو نے جونئر جنرل زیالحق کو آرمی چیف بنایا اسی زیالحق نے مارشلہ لگا کر بٹو کو پھانسی چڑھایا نوازشپ نے تیسرے نمبر کے جنرل پرویز مشرف کو آرمی چیف بنایا اسی پرویز مشرف نے نوازشپ کا اقتدار ختم کر کے جلاوطن کیا نوازشپ نے تیسرے دور حکومت میں چوتھے نمبر کے جنرل کمر جاوید باجوا کو آرمی چیف بنایا انہی کے دور میں نوازشپ کا اقتدار ختم ہوا اور وہ طبی بنیادوں پر جلاوطن ہوا اگر آپ ڈیل کر کے کسی جونئر کو اوپر لے کر آتے ہیں تو اس بات کی کوئی گرنٹی نہیں ہے کہ وہ آپ کے ساتھ کھڑا ہوگا بلکہ وہ آپ کی پوری گیم پلٹ سکتا ہے آج نوالک جسٹس یہیہ اپتیدی کے چیف جسٹس بننے پر مٹھائیاں تقسیم کاری ہے اور بنگرے ڈال رہی ہے لیکن آپ کو یاد ہوگا کہ جب ساکیب نسار چیف جسٹس بنا تھا تو تب بھی نوالک نے مٹھائیاں بانٹی تھیں اور تب بھی نوازشپ بڑے خوش تھے لیکن آج تک ساکیب نسار نوازشپ کے خواب میں آتا ہے اور نوالک والے آج تک ساکیب نسار کو گالیاں دیتے ہیں کہ اس نے نوالک کی پوری سیاست کو تباہ و برباد کر دیا جب عمر اطاب اندیال چیف جسٹس اور پاکستان بنے تھے تو تب بھی نوالک نے مٹھائیاں بانٹی تھیں اور تب بھی نوالک نے خوشی کا اظہار کیا تھا لیکن پھر اسی جسٹس عمر اطاب اندیال نے نوالک کو دن میں تارے دکھا دیئے میں دعوے سے کہتی ہوں کہ جسٹس یہیہ اپریدی بھی نوالک والوں کی مٹھائیوں کو ہمیشہ کی طرح کڑوی بنا کر رہیں گے جسٹس یہیہ اپریدی کی بطورے چیف جسٹس تکرری نوائشف کی سفارش پر ہی ہوئی ہے اور میاں صاحب کا تو ریکارڈی بڑا دلچسپ ہے میاں ساکم نصار کی لاہور ہائی کورٹ میں بطورے جسٹس تائناتی اس وقت کے وزیراعظم میاں نوائشف کی سفارش پر ہی ہوئی تھی بعد میں لاہور ہائی کورٹ میں میاں ساکم نصار نے نونلی کے خلاف کئی فیصلے دیئے پھر ساکم نصار سپریم کورٹ منتقل ہوئے تو نونلی نے سپریم کورٹ کے دیگر جڈی سے ڈٹتے ہوئے ساکم نصار کو ہی چیف جسٹس تائنات کیا مگر انہوں نے نوائشف کو خوب سبق سکھایا میاں ساکم نصار کی طرف سے نوائشف کو پاکستان مسلم لیگ نواز کی صدارت سے ہٹائے جانے کے فیصلے کے بعد جب صاحبیوں نے اتصاب عدالت میں میاں نوائشف سے ساکم نصار کے اس فیصلے کے بارے میں پوچھا تو انہوں نے جواب میں صرف حضرت علی رضی اللہ عنہوں کا کول دہرایا تھا کہ جس پر احسان کرو اس کے شرط سے بچو یہی حال عاصف خوصہ کا تھا چیف جسٹس عاصف سعید خوصہ کو اگرچہ سابق وزیراعظم نوائشف کے دوسرے دور حکومت میں ان کی سفارشات کی روشنی میں ہی اس وقت کے صدر رفیق تاڑر نے لاہور ہائی کورٹ کا جج مقرر کیا تھا لیکن وہ لاہور ہائی کورٹ کے مستقل جج اسی وقت بنے جب انہوں نے اس وقت کے فوجی عمر پرویز مشرف کے پہلے عبوری حکم نامے کے تحت حلف اٹھایا تھا چیف جسٹس عاصف سعید خوصہ ان بینچوں کا حصہ تھے جنہوں نے دو سال وزیراعظم کو نہ اہل قرار دیتے ہوئے انہیں گھر بیجا ان وزیراعظم میں پاکستان پیپس پارٹی کے یوسف رضا گلانی اور پاکستان مسلم لگنون کے میاں نواحیف شامل ہیں جسٹس وقت سے کسی زمانے میں پیپی کا سیاسی رکن ہوا کرتا تھا جب پیپس پارٹی کے اسی پارشات پر وہ جج بنا تو اس نے پیپس پارٹی کے خلافی دیروں فیصلے دیئے یہاں تاکہ پیپس پارٹی اسے جان سے ماننے کی دمکیاں بھی لگاتی رہی جسٹس شوکت عزیز صدیقی جماعت اسلامی اور مجلی سے عمل کا کارکن ہوا کرتا تھا جب وہ جج بنا تو اس نے جماعت اسلامی کے طلبہ تنظیم کی درخواست رد کر کے جماعت اسلامی کو حیران کر دیا تھا جسٹس ستر من اللہ وکلا لائرز فورم کے نون لگ ونگ سے تعلق رکھتا ہے لیکن جج بننے کے بعد اسلام آباد ہائی کورٹ میں اور بعد ازاز سپریم کورٹ کے اندر جسٹس ستر من اللہ نے نون لگ کو سب سے زیادہ ٹپ ٹائم دیا ہے یہاں تاکہ موجودہ الیکشن میں داندلی پر سب سے زیادہ آواز جسٹس ستر من اللہ نے بلند کی اور قاضی فائزیسا کو کہا کہ وہ آٹھ پروری کے الیکشن کی پٹیشن لگائے تاکہ اس پر فیصلہ کیا جا سکے لیکن قاضی یہ درخواست دبا کر بیٹھا رہا جسٹس ساکی بن سار نوائشیف کی وکلا کے ٹیم میں ہوا کرتا تھا یہ چیف جسٹس بنا تو نوائشیف کو صدارت سے اتار کر پھینک دیا تھا اور کیوں مسلم لگنون سے نوائشیف کی راہیں الگ ہوگی تھیں الحمدلیلہ کسی جج کو اٹھا لیں آپ کو وہ پیچھے کسی سیاسی جماعت کا کارکن ملے گا وکیل کا مستقبل اسی میں ہوتا ہے کہ اس کا تعلق کسی جماعت ونگ یا گروپ کے ساتھ جڑے لیکن یہی وکیل جب جج بنے تو انہوں نے انصاف کے علم لہرائے نولی کو جسٹس یہیہ افریدی کے بارے میں شاید بہت بڑی غلط فہمی ہے کیونکہ جسٹس یہیہ افریدی ایک غیٹ جانبدار شخصیت ہے جنہوں نے ہمیشہ غیٹ جانبداری اکتیار کی ہے مجھے پورا یقین ہے کہ نوازیب کا یہ بلندر نولی کو ام مہنگا پڑے گا جسٹس یہیہ افریدی چیف جسٹس اپنے ساتھی ججیس کے مشورے کے بعد بن رہے ہیں تاکہ قاضی سے قبضہ چھڑائے جائے اور قاضی کی پروکسی جسٹس امین الدین کو یہ عہدہ نہ جانے دے ہو سکتا ہے کہ وہ آئینی ترمیم کا کیس سن کر چیف جسٹس کا عہدہ جسٹس منصور علی شاہ کے حوالے کر دیں جسٹس یہیہ افریدی بہت اچھی شہرت والے جج ہیں ہمیشہ تنازات سے بچتے رہے لیکن قدرت نے انہیں اتنے بڑے تنازے میں ڈال دیا ہے کہ پچھلے سارے انکار احتراز بینچوں سے علیدہ ہونا اختلافی نوٹ بیمانی ہو گئے ہیں ان کا اصل امتحان ہوگا جب سیاہ غیر آئینی ترمیم سپریم کورٹ میں چیلنج ہوں گی انشاءاللہ یہ آئینی ترمیم سپریم کورٹ کی حد تک لعدم قرار دی جائیں گی اور جسٹس سید منصور علی شاہ کو ان کا حق واپس ملے گا لوگوں کی دلچسپی نئے چیف جسٹس یہیہ افریدی کی شخصیت میں ہے کہ ان کا اصول قانون کیا ہے ان کے ماضی کا ترضی عمل کیا رہا اور وہ کیا کر سکتے ہیں جسٹس یہیہ افریدی کا تعلق ڈیرہ اسماعیل خان سے ہے خیبر پکتون خان کا وہ شہر جو دیگر شہروں سے نسبتاً زیادہ پسماندہ رہ گیا اور دہشت گڑی کی جنگ سے بھی زیادہ متاثر ہوا ڈی آئی خان سے تعلق رکھنے والے ایک اور جج بھی مشہور ہوئے تھے اور انہیں ایک خاص والے سے گلوری فائی کیا جاتا ہے وہ جسٹس غلام سفدر شاہ تھے ان تین ججوں میں سے ایک جنہوں نے بٹو صاحب کو بری کیا جسٹس سفدر شاہ بڑے دبنگ جج تھے انہوں نے جرت مندانہ فیصلہ کیا اور پھر اس کے بعد بی بی سی کے صاحبی مارٹ علی کو یہ بھی کہہ دیا کہ نظر سانی میں جن ججوں نے بٹو کو سزا سنائی وہ بھی اپنی رائے بدل سکتے ہیں اس بیان پر مارشلہ حکومت میں سنسنی پھیل گئی اور جسٹس غلام سفدر شاہ کے خلاف سپریم جوڈیشل کونسل میں کیس بیجا گیا جسٹس غلام کو یوں نشانہ بنایا گیا کہ انہیں بڑی مشکل سے افغانستان کے راستے مل سے باہر جانا پڑا زندگی کے باقی ماندہ سال انہوں نے لندن میں جلاوطنی کی حالت میں گزارے کم لوگ جانتے ہوں گے کہ جسٹس ستن منیلا انہیں جسٹس غلام سفدر شاہ کے داماد ہیں ڈی اے خان کے ایک اور جج کو اب چیف جسٹی جیسا بڑا منصب ملا ہے تاہم جسٹس افریدی کی تعلیم لاہور پنجاب میں ہوئی اچیسن کالیج گورمنڈ کالیج اور پنجاب یونیورسٹی کے بعد انہیں کیمری یونیورسٹی سے ایل ایل ایم کا موقع بھی ملا جسٹس یہیہ افریدی سے متعلق ادالتی اور وکلا برادری میں دو باتیں مشہور ہیں وہ ایک منموجی اپنی مرضی سے رائے بنانے والے جج کی شہرت رکھتے ہیں جس پر کوئی دوسرا اثر انداز نہیں ہو سکتا وہ بعض فیصلوں میں اسٹیبریشمنٹ کے خلاب بھی گئے اور کھل کر اپنی رائے دی چند ایک فیصلوں میں ان کی رائے حکومت اور اسٹیبریشمنٹ کے حق میں بھی رہی یعنی جسٹس افریدی پر کوئی چھاپ نہیں لگائی جا سکتی جسٹس افریدی نے جسٹس قاضی فائزیسہ کے خلاف ریفرنس پہ پہلے اپنی ایک منفرید رائے بنائی ریفرنس بھی خارج کیا مگر جسٹس قاضی فائز کے خلاف فیصلہ بھی دیا تاہم نظرے ثانی میں جسٹس افریدی نے اپنی رائے تبدیل کی اور قاضی فائزیسہ کے حق میں فیصلہ دیا انہی کی وجہ سے قاضی صاحب بری ہو پائے یاد رہے کہ تب وہ فیصلہ جنول فائز حمید کے خلاف تصور کیا گیا اور اسی نظرے ثانی کیس میں جسٹس منی پیز حمید کی سائٹ پر تھے یعنی پرو اسٹیبلشمنٹ پچھلے سال کے کوٹ اینڈ پروسیجر ایکٹ میں بھی جسٹس افریدی کے رائے منفری تھی وہ قاضی فائزیسہ کے ساتھ نہیں گئے سب سے اہم یہ کہ ملٹری کورس میں سویلین کے ٹرائل والے کیس میں جسٹس افریدی نے ملٹری کورس کے خلاف فیصلہ سنایا وہ جسٹس منی بکتر جسٹس آئیشہ ملک وغیرہ کے ساتھ گئے تاہم جسٹس افریدی نے ایک نکتے پر اقتلاف کیا انہوں نے اس قانون کو کلدم قرار نہیں دیا کہنے کا مطلب یہ ہے کہ جسٹس افریدی کو پارلیمانی کمیٹی نے چیف جسٹس بنایا ہے مگر انہیں پرو اسٹیبلشمنٹ جج ہرگز نہیں کہا جا سکتا ان پر در حقیقت کوئی لیبل لگانا شاید آسان نہیں تھانکس فار واشنگ اللہ حافظ